اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھائی ایڈیٹر انشیف رحمت آباد ٹی وی چینل آئیے آج چار ماہ دوہزار اکیس کے خبرنامے میں آپ کا خیر مخدم ہے اسلام علیکم ناظرین آج جمعرات کا دن ہے اور آج کی تاریخ ہے چار ماہ دوہزار اکیس اور آج کی چاند کی تاریخ ہے ونیس رجب چودہ سو بیالیس ہیڈری ماہ کی ناش پر ماسوم کی پکار اٹھو ماہ بھوک لگی ہے دل دہلا دینے والا واقعہ سوریا پیٹ میں پیش آیا ہر کوئی اشکبار اس ماسوم کو کیا معلوم کی اب اس کی ماہ دنیا میں نہیں رہی وہ بیچارہ بھوک کی طلب سے بل بلاتے ہوئے دنیا سے رخصکت ہو چکی ماہ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے ماسوم بچے کے الفاظ اٹھو ماہ اٹھو مجھے بھوک لگی ہے بچے کی آواز سن کر وہاں موجود عوام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بچہ کبھی روتا کبھی ہستا کبھی اپنی ماہ کی ناش کے اطراف گھوم رہا تھا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ریاست تلنگانہ کے شہر سوریا پیٹ میں پیش آیا اٹھا راتہ بیس سال کی نامعلوم مسلم خاتون جو برخہ زیبتن کیے ہوئے تھی سری سری نگر روٹ کے پاس مردہ پائی گئی ناش کے قریب ماسوم بچہ اپنی ماہ کو بار بار جگانے کی کوشش کر رہا تھا یہ نظرہ دیکھنے والے ہر شخص کی آنکھ دیدہ نم ہو گئی تھی اور ماہ کی ممتہ پر بچے کی بل بلاہت کے منظر کو دیکھ کر صدمے کا اظہار کر رہے تھے مقامی پولیس کی تلعہ پر پولیس وہاں پہنچی اور خاتون کی ناش کو سوریا پیٹ زلے گورنمنٹ ہاسپٹل منتخل کر دیا اور ماہ کی بچے کو آئی سی ڈی ایس املے کے سپر کر دیا گیا متوفیہ کی شناخ نہ ہونے کی وجہ سے ناش کی پہچان نہ ہو سکی ہے ہندوستان کی ریاست آندر پردیش کے شہر کربا میں حضور سیدنا شاہ غوظ سرمت خادر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دو سو چھتیس وہاں عرصہ شریف پسط احترام روایتی جوشف خروش کے ساتھ منایا گیا جس میں ظاہرین و اخیدت مندوں کی کثیر تعداد نے عرصہ شریف میں شرکت کی سجد نشین درگاہ حضرت سید علیاز بادشاہ خادری نے مراسی میں سندل انجام دیئے عرصہ شریف کے زمن میں کرونا واریئرز کو تہنیت بھی پیش کی گئی جس میں جناب افسر صاحب شائر کربا اور دیگر شامل ہیں حضرت سیدنا سید شاہ غوث سرمت خادر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ حضرہ مجید کے خریب شہر کربا میں واقع ہے ہر سال چادہ رجب کو جشن سندل بسط احترام منایا جاتا ہے ریاست تلنگانہ کے کریم نگر میں اتوار کو مجید افضل بیابانی کا افتتہ کریم نگر میں سات ماج بروز اتوار کو مجید افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کا خط سالحین بائی پاس روڈ کریم نگر میں افتتہ عمل میں لائے جا رہا ہے حضرت علامہ مولانا سید شاہ دیز اللہ خادری شیخ المعقولات جامع نظامی حدر آباد کے ہاتھوں مجید کا افتتہ عمل میں لائے جائے گا آج زیمن میں ایک پوسٹر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی مجید کے سیکریٹری جناب عبدالصمت نواب اور دوسروں نے پوسٹر کی اجرائی کے بعد میڈیا کو یہ بات بتائی اس موقع پر مفتی خاجہ علیم الدین نظامی بیابانی اور دوسرے موجود تھے اسلام علیکم ناظرین شہر رحمت آباد شریف سے جڑی ہر خبر کے لیے دیکھتے رہیے رحمت آباد ٹی وی چینل اگر آپ نے ابھی تک رحمت آباد ٹی وی چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کریں سبکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ